موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان چینل سے راجہ محمد حمید آپ کے سامنے ملکہ کتیب ہے آج آپ کا ایسے گلوکار سے ملاقات پرواریں جن کے گائے ویگیت دنیا سنتی تھی اور آپ بھی سن رہی ہے بیچ میں یہ گانے بجانے سے تھوڑا سا پیچھے گئے تھے اب یہ دوبارہ اس پیلڈ میں ہیں اس کے علاوہ یہ ٹی وی چینل سے انگلیس جو ڈرامیں بنتے ہیں ان کی ڈبنگ بھی کرتے ہیں تو میں آپ کی ملاقات آج نام ورگا گلوکار ہیں نام ان کا اکرم لوڈی ان سے ملاقات کراتے ہیں آئی این سے کچھ باتیں کرتے ہیں کچھ ان کی سنتے ہیں اسلام علیکم اکرم لوڈی صاحب کیا ہے کسی طبیعت ہے اکرم لوڈی صاحب آپ کا ہم نے بڑے اربان سنے بڑے آپ کے گانے گائے ویگیت جو بڑے مشہور ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ کہاں چلے گے گیت بھی گاتے گاتے اچانک بیچ میں سے آؤٹ ہو گیا اصل میں ایک وقت تھا ایک ایسا دور تھا جو فلم اور گیت سنگیت کا بڑا سنیری دور تھا وہ دور تقریباً یہاں ختم ہو گیا فلم انڈسٹری بلکل ہی پیک اپ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ گانے والے جو اچھا اچھا گانے والے تھے استاد لوگ تھے تقریباً یہ دنیا سے چلے گئے اور فلم انڈسٹری کی بدحالی کی وجہ سے اس فن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا جس کی وجہ سے بہت سارے آرٹسٹ جن کو پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے ہدھر ہدھر ہو گئے اور اس طرح میں بھی فکر موائس کی چکر میں اس فیلڈ سے اٹھ گیا اور کافی عرصہ غائب رہا ابھی بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے یہ تو ہمارے ملک کا نام اتنا اچھا ہے اللہ نے قیامتہ کس نام کو رکھنا ہے اس ملک کو رکھنا ہے انشاءاللہ باقی کام ہم لوگوں کے اچھے نہیں ہیں ہمارے یہاں کوئی حکومت نہیں چلتی کچھ عرصہ چلتی ہے اس کو بغا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں پھر دوسروں کو لے آتے ہیں یہاں یہی چل رہا ہے ملک ہمارا بہت پیچھے چلا گیا ہے اور ہماری اکانومی بلکل زیرو پہ پہنچی ہوئی ہے ہمارا پیسہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وقت میں میں نے مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ پویٹا میں میں نے ایک روپے کی سولہ روٹیاں خریدی ہیں یعنی ایک روپے میں سولہ آنے ہوتے ہیں تو ایک آنے کی ایک روٹیاں آتی تھی تو میں نے ایک روپے کی سولہ روٹیاں لیے جبکہ آج ایک روپے کسی کے سامنے کروں لوگوں مذاب اڑاتے ہیں یعنی ہماری جو کرنسی ہے اس کی ویلیو اتنی گر گئی ہمارا جو پیسہ ہے آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم سے بہت سارے ملک ہیں بنگلہ دیش یہاں وہ کام کرنے آتے تھے یہاں سے وہ ایک ہزار بیاں بھیجتے تھے وہاں دو ہزار بیاں ملتے تھے یہ ویلیو کی اسی طرح انڈیا ہم سے بہت پیچھے تھا اور کئی ملک ہیں آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں میں بے ایمانی بہت زیادہ ہے ملک سے وفا نہیں ہے ہر بندہ اپنا سوچتا ہے ہر محکمہ اپنا سوچتا ہے حلف تو اٹھاتے ہیں لیکن پاسداری نہیں کرتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں بعد میں جو ہاتھ آتا ہے وہ لوٹتے ہیں منسٹر بنتے ہیں وزیراعظم بنتے ہیں بڑے بڑے عدوں پہ جاتے ہیں عوام کو بھول جاتے ہیں عوام کے مسائل ملک کے مسائل ملک کی گرتی ہوئی ساکھ یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ ملک ہمارا گھر ہے اگر ہمارا ملک اچھا ہے ہمارا ملک ترقی کرتا ہے ملک امیر ہے تو ہماری عزت ہے اگر ملک میں بدحالی ہے قربت ہے تنگ دستی ہے تو اس سے ہماری تنگ دستی ہے اگر کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں مال بھر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی ایسے ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگ بدنام ہیں اور پریشان ہیں ایسے نہیں ہوتا اور انصاف کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے جو کمزور ہوتا ہے اس کے لئے تو انصاف بہت زیادہ ہے اس کے لئے تو رات کو بھی عدالتی لگ جاتی ہیں حجرلولی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تو رسول کتاب کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں مصروفیات کیا ہے ملک میں بد امنی ہے بھوک ہے ننگ ہے دور دور تک قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس جس کی طاقت ہے جس کے پاس اس کا حکم چلتا ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس کو بالکل ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے ٹوشیو پیپر استعمال کر کے اس کو پھینک دیا جاتا ہے یہ غلط بات ہے ہمارا اسلام ہمارا دین اسلام تمام انسانوں کو تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو ایک جیسے حقوق دیتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں ہمارے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید نے اعلان کیا تھا کہ ساتھ سال تک جو اولڈ سٹیزن ہیں سینئر سٹیزن ان کا کرایہ گاڑیوں میں ماف کر دی جائے گا مجھے نوزی صاحب آپ کا لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کے قرائے شرائے کوئی ماف نہیں ہوئے اب ستر سال پہ چلا گیا معاملہ ستر سال تک کون جیتا ہے یہ بڑی زیادتی ہے یہ حکومت کو غلط کرنا چاہیے اور حکومت کو ہوش کے نافن لینے چاہیے لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کا خیال کریں یہ نہیں کریں کہ اپنا پیٹ بریں دس دس گاڑ بیس بیس گاڑیاں نوکر چاکر غریب کا کوئی پرسانے حال نہیں اس کی میں شدید مذہبت کرتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی حکمران لوگی صاحب آپ سے ریکوست ہیں آپ کو جو گیا اور گیٹ اس کے کھڑے سے مکڑا ٹائٹم تو سنا دیں تاکہ عوام کو پتر چلے کہ آپ آپ یقین جانے پاکستان میں بہت بڑی طرح ہے جو مایوس ہے کیوں جو کا مستقبل کچھ نہیں ہے نوجوان پڑھتے ہیں آگے نوکریاں نہیں ہیں ایک نوکری ہوتی ہے دو لاکھ آدمی اس کے امیدوار ہوتے ہیں جس کی سفارش ہوتی ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے بہت کم ایسا ہے جن کو ان کی قابلیت تو نوکری مل جاتی ہے تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے باقی جو میرے بھائی نے سوال کیا ہے تو کانے بجانے کا تو دوری ختم ہو گیا یہ تو خوشی کے وقت میں چیزیں ہوتی تھی خوشی ہے کہاں ہمارے ملک میں دکھ ہیں غام ہیں مصیبتیں ہیں پریشانی ہیں چند لوگوں کے پاس اگر کچھ سکے ہیں کچھ چیزیں ہیں مزے کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک سارا خوشی ہے مزے کر رہے ہیں دنیا بہت پریشان ہے بہت بدحالی ہے لوگ بھیگ مانگنے پہ مجبور ہیں ہاتھ پھلانے پہ مجبور ہیں کیا کریں لوگ کاروبار ہے نہیں ہے اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں کاروبار ہے جو کہ ایک نائم صافی ہے ست گانے کا ٹیٹر تو سناتی جو گانہ آپ کا ہٹ ہوا تھا میں نے کافی کیسٹ کی ہیں اس کے علاوہ میں مختلف ڈراموں کی ڈبنگ کرتا ہوں ریکارڈنگ کرتا ہوں جیسے ارطرل ڈراما چل رہا ہے اس سے پہلے پورلس عثمان ایک ڈراما بھی چل رہا ہے اسی طرح بیش مار ترکیس ڈرامے ہیں جس کی ہم نے اپنے ڈبنگ کی ہے ابھی بھی کٹا 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 رہتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیٹنگ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائی